معروف ٹک ٹاکر جنت مرزا نے پاکستان میں ٹک ٹاک پر پابندی حمائد کر دی اور کہا ہے کہ میں خود چاہ رہی تھی کہ پاکستان میں ٹک ٹاک پر پابندی لگے تاہم یہ پابندی مستقل بنیادوں پر نہیں ہونی چاہیے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کک کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں جیپان سے پاکستان مختلف ٹیوی چینل سے ٹیلیفونک گفتگو کرتے ہوئے ٹک ٹاک سٹار جنت مرزا نے ٹک ٹاک ایپ پر پابندی کی مخالفت کے بجائے حمایت کی اور کہا کہ میں جیپان میں موجود ہوں اور پاکستان سے ٹک ٹاک پر پابندی کی خبر موصول ہوئی ہے میں خود چاہ رہی تھی کہ ٹک ٹاک پر پابندی آئیت کر دے تاہم یہ پابندی مستقل بنیادوں پر نہیں ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ ٹک ٹاک سے لوگوں کا روزگار بھی وابستہ ہے اور نیا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے لیکن کچھ لوگ اس پر غیر میاری ویڈیوز شیئر کرتے ہیں فی الوقت یہ پابندی ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے ایسی ایپس ہونے چاہیے جن کے بعد یہ پابندی ہٹا لے جائے سوشل میڈیا اسٹرار جانت مرزا نے مزید کہا ہے کہ پاکستان میں ٹک ٹاک کو مانیٹر کے لیے ایک ٹیم ہونی چاہیے اور یہ ٹیم ہر ویڈیو کو پوست ہونے سے قبل دیکھے جو ویڈیو میں آ رہی ہو اسے نشر ہونے دیں اس طرح ٹیلنٹ کو فروغ دینے میں مدد ملے گی اگر یہ پابندی مستقل بنیادوں پر لگی رہے تو یہ غلط ہوگا باقاعدہ ذابط اخلاق کے بعد ویڈیوز کو نشر کرنا چاہیے